بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام عمیش شہزاد ہے اور آج جو میرا ویڈیو ہے وہ آٹوکائٹ کے مطلق ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم آٹوکائٹ کے ہوم ٹیپ کے اندر یہ اوپر موو اور یہ کمانڈز کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں تو اس کے لیے میں نے یہ کچھ رفری سے اوٹکڑا کیا ہے جس میں یہ ٹائنگل ہے سرکل ہے یہ دو ریٹینگل ہے یا یہ پینٹاگان ہے یہ کچھ میں نے رفری سے ڈراغ کی ہے تاکہ میں ان دونوں کمانڈز کو ڈیٹیل میں دیکھ سکوں تو اس میں سب سے پہلے ہم موو کمانڈ کو اپلائی کریں گے تو یہ موو کے لیے آپ ہومالے ٹیم میں جائیں تو یہاں سے آپ سمپلی کلک کریں تو آپ کی موو کمانڈ اپلائی ہو جائے گی ہوم ٹیم میں جتنے بھی یہ موڈیفائی کمانڈز ہیں ان کو جیسے ہی آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ موڈز کی کسر ہے وہ موڈز لی ہی ہوتا ہے کہ یہ سلیکٹ یا پک پوائنٹ کے اپشن میں آ جاتی ہے یہ چھوٹا ساتا سکیر بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کسی وی جانے پر کلک کریں تو وہ آپ کا اوبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا موو ہونے کے لیے تو موو کے لیے جو شارٹ کی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایم ہے ایم لک کے آپ سپیس یا انٹرپ پریس کر دیں تو آپ کی موو کمانڈ اپلائی ہو جائے گی اب موو کمانڈ اپلائی کرنے کے لیے کچھ میتھڈ ہیں وہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے اب میں نے اس کو اپلائی کیا ہے تو اس کے لیے اوبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو اپشن آیا جاتا ہم رائٹ سے کلک کریں گے یا لیفت سے تو میں یہاں پر پہلے یہ لیفت سائیڈ سے آ ہوا یہ ایک ریکٹینگل ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے یہ اوبجیکٹ کے اوپر سے جا رہا ہے یہ واحد ابھی ہمارے پاس ٹرائیگل ہے جو سلیکٹ ہوگی ہے باقی نہیں ہوئی حالانکہ سرکر کے اوپر سیونٹی پرسن سے زیادہ گزر گئی ہے لیکن یہ سلیکٹ نہیں ہوئی جیسے ہی میں اس کو کمپلیٹ کروں گا تو ہی یہ سلیکٹ ہوگی یعنی اگر آپ اس کے ہافت سے زیادہ جب تک آپ ہنڈر پرسن نہیں سلیکٹ کریں گے تو جو بھی آپ لیفت سائیڈ سے آئیں گے تو وہ سلیکٹ نہیں ہوگا جیسے بھی میں نے یہ سلیکٹ کیا تو یہ صرف میرے پاس جو ہے وہ ٹرائیگل سلیکٹ ہوئی ہے میں اس کو موف کر لیتا ہوں میں دوبارہ کمانڈ اپلائی کرتا ہوں تو اگر آپ رائٹ سائیڈ سے آئیں اگر آپ رائٹ سائیڈ سے سلیکٹ کرتے ہوئے آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ خلقہ سا بھی کسی کو ٹچ ہوگا مثلا یہ لائن ہے تو میں اس کو تھوڑا ہر ٹچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لائن سلیکٹ ہوگئی ہے یعنی رائٹ اور لیفت میں یہ فڑک ہے کہ اگر آپ لائٹ سے آئیں گے تو آپ کو پورا اپجیکٹ سلیکٹ کرنا ضروری ہے لیکن اگر آپ رائٹ سے آئیں گے اور تھوڑا سا بھی کسی دوسرے اپجیکٹ کو ٹچ ہو جائے گا تو وہ سلیکٹ ہو جائے گا کمانڈ اپلائی کرنے کے لیے تو ایک تو یہ طریقہ ہے پچھنا اگر مون کمانڈ کو مختلف آپشنز کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو مثلا میں دوبارہ یہاں سے مون کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس میں ایک فینس کا آپشن آتا ہے فینس کے بارے میں میں نے شروع میں ویڈیو بنائی تھی ہاں ٹو ٹرانسفر ڈیٹا فرماتک ہے ٹو ایکسل اس میں میں نے فینس کے بارے میں تھرہ سا بتایا تھا ابھی یہ موگ میں بھی فینس کمانڈ اپلائی تھی ہے تو فینس کے لیے کیا آپ کریں گے کہ ایف لکھ کے انٹر دبا دیں گے اور اس کے بعد یہ ایک لائن بن جائے گی آپ جس جس جنہ سے لائن کو گزاریں گے تو وہ وہ اوبجیکٹ سیلیکٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ دو سرکل ہیں میں ان دونوں کے سے بیچ میں سے گزر جاؤں گا تو یہ دونوں سیلیکٹ نہیں ہوگئے اس کے بعد رائٹ کلک کریں اور ہٹر تو یہ دیکھیں میرے جتنے جو اوبجیکٹ تھے وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے ایکسیپٹ یہ دو سرکل ہے کیونکہ میں نے فینس کو ان کے بیچ میں سے نہیں گزارا اور اس کے بعد رائٹ کلک اور یہ اب یہ ریڈی ہے موو ہونے کے لیے آپ ان کو جہاں ملتی چاہیں موو کر سکتے ہیں تو موو کرنے کے لیے دو تین اپشنیں ایک پہلے آپ مووز سے اس کو لے جائے جہاں آپ سپیسیفائی جگہ پہ پہنچیں تو پہنچنے کے بعد آپ کلک کر دیں تو یہ اس طرح موو ہو جائے گا تو یہ دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو یہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ بولہ سپیسیفائی سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ وہی ہے کہ آپ مووز سے دے دیں گے جب تیسرا ہے ڈسپلیسمنٹ تو ڈسپلیسمنٹ کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کو چاہے تو آرت روان کر لیں چاہے تو مووز کو فری آرت میں جہاں بھی آپ لے کے جائیں گے اس ڈائریکشن میں لے جا کے آپ اس کو ڈسٹنس دے دیں کوئی بھی ڈسٹنس دیں تو مثلا میں اس کو تیس دیتا ہوں تو یہ سیم ڈائریکشن میں تیس یونٹ تک آگے چلا گیا ہے تو اس میں اگر آپ موو کمانڈ کو دیکھیں تو اس میں کچھ اور آپشن بھی ہے جیسے میں ابھی دوبارہ موو کمانڈ کے لیے ایملی کے انٹر کرتا ہوں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے لاسٹ والا تو مثلا یہ موو اور لاسٹ کے لیے ایل تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو سرکل تھا جس کو ہم نے لاسٹ میں ڈرا کیا تھا وہ خود با خود سلیکٹ ہو گیا ہے میں مزید سمجھاتا ہوں دوبارہ میں یہ ایک ریکٹینگل ڈرا کرتا ہوں ابھی یہ ریکٹینگل ڈرا کی ہے میں نے تو ابھی میں دوبارہ اس کے اوپر موو کی کمانڈ اپلائی کروں گا ایملی کے انٹر اور کمانڈ باہر میں آکے میں ایملی لکھتا ہوں اور انٹر تو اب یہ دیکھیں یہ ریکٹینگل جو ہے وہ خود سے سلیکٹ ہو گئی ہے یعنی موو کے ہونے کے لیے جو لاسٹ ہمارا جو بھی اس پہ ایکشن تھا چاہے وہ نئی تھی یا کوئی بھی جو لاسٹ ہم نے کیا ہے اس کے اوپر یہ موو اپلائی ہو جائے گا اسی طرح ہمارے پاس پریویس کا آپشن ہوتا ہے تو پریویس کے لیے کیا کریں گے کہ ہم دوبارہ موو ایملی کے انٹر کرے گے یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کمانڈ باہر میں آکر پی پلک کے انٹر کر دیں گے تو جو بھی آپ کا آپ نے لاسٹ ٹائم موو کیا تھا پریویس والا تو وہ سلیکٹ خود با خود ہو جائے گا یعنی موو کمانڈ کے اندر آج میں نے بتایا کہ ونڈو کو رائٹ سے لیفٹ یا لیفٹ سے رائٹ سے جب آپ سلیکٹ کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے یا آپ موو کے دوران کرتے ہوگے آپ فینس کا استعمال کرتے ہیں اس کی شارٹ کی ایف ہے یا پھر آپ لاسٹ آپشن کے لیے ایل دوائیں گے یا پریویس آپشن کے لیے جو پریویس آپ نے موو کیا اس کے لیے پی دوائیں گے تو یہ ہمارا موو کا مختلف طریقے تھے اس کے علاوہ اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ یہ کافی کا اپشن ہے یہاں سے آپ سلیکٹ کر کے آپ اوبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور جہاں پہ چاہیں تو آپ موو کر سکتے ہیں اب یہ موو اور کافی میں فرق کیا ہے کہ موو میں صرف اوبجیکٹ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے لیکن سوری موو ہوتا ہے لیکن کافی میں کیا ہے کہ وہ اوبجیکٹ سہم جگہ پر رہتا ہے اس کی یہ کافی دوسری جگہ پر چلی جاتی ہے اوبجیکٹ جو ہے اپنی اصل جگہ سے نہیں دیتا تو اب یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے کافی کی کمانڈ اپلائی کی ہے تو اس میں یہ سیکنڈ آپشن پہ ارے آگیا ہے ایکزٹ آگیا ہے انڈو آگیا ہے اب ارے اگر اس میں سلیکٹ کروں تو اس کے لیے میں نے بتایا کہ سب کمانڈ میں جو بھی کیپٹل ورڈ آئے گا وہ ہی اس کا شارٹ کی سمال ہوگا تو میں یہاں پہ اے لکھ کے انٹر کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ کتنے نمبر کے آرے چاہیے کہ آپ کو کتنی کافی چاہیے مثلا میں بولتا ہوں کہ مجھے چھے چاہیے اور انٹر اب میں جدر جدر جاؤں گا وہ چھے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا اریجنل اوبجیکٹ ہے تو اس سے میں جتنا پہلا اوبجیکٹ کا دسٹنس دوں گا اتنے ہی وہ دوسرے بھی برابدر ایکوئل ایکوئل دسٹنس میں ہوتے جائیں گے یعنی پہلے اریجنل اوبجیکٹ سے پہلا اوبجیکٹ جاؤں کافی ہوگا باقی بھی اتنے ہی دسٹنس پہ کافی ہو جائیں گے تو میں دوبارہ کافی کی کمانڈ اپلائی کرتا ہوں سی او اس کی شارٹ کی ہے آپ کمانڈ بار میں سی او لکھ کے انٹر کریں اور اس کے بعد اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ رائٹ کلک کریں تو وہ موڑا سپیسی بھائی بیس پوائنٹ تو آپ کو یہ بھی بیس پوائنٹ دے سکتے ہیں سپیس پوائنٹ کو آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شپ کار سکتے ہیں مثلا میں اس کو کافی کو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں زیرو کاما زیرو کوارڈینیٹ کے اوپر تو زیرو کاما زیرو لکھنے کے بعد آپ انٹر کریں تو یہ آپ کے اریجنل میں چلے جائیں گے تو یہ آج کے ویڈیو کے اندر یہ دو چیزیں تھیں کہ ہم لوگ موڑ کیسے کریں گے اور کافی کی کمانڈ کیسے استعمال کریں گے تو کافی میں میں نے بتا دیا کہ آپ اپجیکٹ کو سلیٹ کریں سلیٹ کرنے کے بعد آپ بیس پوائنٹ دیں اور اس کے بعد جہاں پہ آپ کو چاہیے آپ ڈسٹنس دے سکتے ہیں یا ماؤس کی مدد سے آپ وہاں پہ جا کے کلک کریں تو آپ کا جو اپجیکٹ ہے وہ موڑ ہو جائے گا امید ہے کہ آج کے ویڈیو کے اندر میں نے بتا دیا ہوگا کہ جو کس طرح ہم لوگ آٹو کیڈ کے اندر موڑ اور کافی کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ پہلی بار میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ یہ یوٹیوب کے اندر آپ جا کے یوٹیوب ڈاٹ کام فارور سلائس سی آمیر شہزار ٹو وان سکس لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ کو میرا یہ چینل مل جائے گا اور چینل ملنے کے بعد آپ میرے چینل کو یہاں سے سبسکائب لازمی کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ لوگ کو ملتی رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ